آپ کیسے تھے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں آپ اندر سے کیسے تھے اوپر سے کیسے تھے آپ پھر دیکھیں گے آپ اندر سے کیسے تھے اللہ حضورت پہلے نبی کو دیکھ لیتے ہیں آپ کیسے تھے آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں نبی کو میں دکھا رہا ہوں بعد وہ کہتے ہیں دکھاتے ہیں نبی کو میں حدیث کائنے میں دکھا رہا ہوں دکھاؤں دکھا تو حدیث اس طرح وَعَنْ عَبِ عُبَيْدَتَ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر قال قُلْتُ لِلْرُبَيْعِ بِنت مُحَوَّد ابن عفراء رضی اللہ تعالی عنہ سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَالَتْ يَا بُنَيَّ لَوْ رَأَيْتَهُ رَأَيْتَ الشَّمْسَ طَالِعَةً یہ روایت دارمی شریف میں موجود ہے ابو عبیدہ ابن محمد ابن عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ ایک صحابیہ حضرت ربعی بن محمد ابن عفراء سے میں نے پوچھا کہ آپ نے تو نبی کو دیکھا ہے ذرا نبی کیسے تھے وہ بتاؤ سفی لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کیسے تھے ذرا ان کا خلیہ بتاؤ آپ کیسے تھے کہنے لگی تو نبی کو دیکھنا چاہتا ہے نبی کیسے تھے وہ بتاؤ میرے بچے اتنا ہی جان لے لو رعیتہو اگر تو ان کو دیکھ لیتا تو رعیت الشمس تالیاتن تو ایسا لگتا جیسا سورج نکل لاؤ بتائیے صحابیہ جھوٹ نہیں مول سکتی اور نہ مبالغہ کر سکتی ہیں آپ کو حسن کا یہ عالم ہے بتا رہیے میرے بچے اگر تو نبی کو دیکھ لیتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل لاؤ لو رعیتہو رعیت الشمس تالیاتن اگر تو ان کو دیکھتا تو ایسا لگتا جیسے سورج نکل لاؤ صحابیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورج سے تشبیر دیا بتاؤ سورج نکل آئے ستاروں کی ضرورت ہے کوئی اہمیت ہے ستاروں کی سورج نکل آئے کوئی سورج نکل جانے کے بعد باہر میدان میں چراب جلانے لگے اسے کیا کہا جائے گا دنیا کا سب سے بڑا بے ہوگو کہہ کوئی چراب جلا رہا ہے سورج نکلنے کے بعد جب نبی آگے تو کسی کی ضرورت ہے سورج نکل جانے کے بعد نہ چاٹ کی ضرورت نہ چراب کی ضرورت یہی بات تو قرآن میں کہے گئی ہے آپ سراج مونیر ہیں سورج ہیں آپ اور سورج جب نکلتا ہے تو ستاروں کی روشنی مات پڑ جاتی ہے پھر نہ تو ستاروں کی کوئی اہمیت ہوتی ہے اور نہ تو چراب کی کوئی ضرورت پڑتی ہے کسی کی ضرورت نہیں نبی کے آنے کے بعد اب کسی کی ضرورت باقی نہیں رہی جیسے سورج کے نکلنے کے بعد کسی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہتا